رحیم رسطہ علینا تعاتہم وعرفتنا بزالک منزلتہم ففرجان یا بحقہم فرجا آجلا قریبا قلمہ البشر یاہو وعقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فینکمہ کافیان وانسرانی فینکمہ ناصران یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الغوث 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 عدرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراہمین یا محمد اللہ علیہ التواہیین مازور بلے دی گیا اللہ یہ کہا رہا لے کوئی پریشان اے ویلڈ چیئر تھے جو رہا مازور ہے جنہ پدھراد وینے سوندے پہنے نا دے وارث پریشان کر رہے نا دے آکے نا لے ونیو مدسر ہے ویلڈ چیئر تے مازور ہے دے کئی وارث ہو لے جاؤ اے نا کہنے پدھراد ونیو میاربانی کرو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یمین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین اللہ ازہاب اللہ عنہم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا علینا للہدا وینہ لنا للآخرات والاولا سلوات پڑھئے بلند واسخ اگر آپ اسے بلند سلوات نہیں پڑھ سکتے تو میں ایک فرمان سنا دیتا ہوں وہ خطبہ تم نجاہ میں میرے مولا کا فرمان ہے عزیزم دیکھو میری طرف بیٹے مولا خطبہ تم نجاہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ہم پر درود پڑھتے ہو تو یہ درود ہم پر ہوتا ہے اعلان تمہاری ماں کی طہارت کا ہوتا ہے سلوات ہے اسے پڑھیں جیسے اعلان کیا جاتا ہے آج کی صفحہ دائی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق کے عقائد و نظریات و مذہب و مسلک کرولا کی ریت کے ٹیلہ پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے اس نظرسہ پر لبیک کہنے والے غیرتمندوں کے دلوں میں موجود حرارت بلایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست پوزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی مور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے اجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجد تھا علی آج بھی واجد ماشاءاللہ تکے ہوئے آپ بھی سارے دن کے مجھے بھی سفر کرنا ہے موجوان مجھ سے پہلے موجود تھا بڑے مقتصر سے وقت میں میعظہ ایوان سے بھی معذرت کے ساتھ بات اتنا بچائی نہیں دو تین مزارشاتی آپ کی خدماتی حالی جب میں پریش کروں گا شرط توجہ ہیں اختتام تضیر ہوگی شبیہ ذو الجناب توجہ ہے آخر میں جو ذاکر سب پڑھیں گے ان کے خطاب کے آخری فکروں پر یہاں پر شبیہ ذو الجناب تشریف لائے بسم اللہ اور آپ اس کی زیارت سے مشرخ ہوگی اس کی زیارت کی عزت ملے گیا شبیہ جو اندے بنانا بدد سمجھتے ہیں یا شبیہ کی تعدیم کو بدد سمجھتے ہیں اور اگر وہ بدد کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو رسول پاک کے بعد ہو وہ بدد ہے پھر جو جو رسول پاک کے بعد کام شروع کیے گئے جو رسول نے نہیں بتائے جو رسول نے نہیں پہنچائے پھر وہ سارے بدد ہو گئے اور اگر شبیہ بنانا بدد ہے پھر یاد رکھیے گا کہ چوتھے آسمان پہ ایک گھر ہے جیسے بیعت مامور کہتے ہیں اس کی شبیہ مکہ میں ہے جیسے کعبہ کہتے ہیں اور شبیہ کو بدد سمجھنے والے ایک شبیہ کے تواف کو ہی اپنا حد حج سمجھتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ بولیں میرا گلارہ ہو جائے گا سکتے ہیں اب رہی بات شبیہ زرجنا کی یہ حسین بادشاہ کی سواری کی شبیہ اور حسین صرف گھوڑے پر سوار نہیں شبیہ صرف گھوڑے پر سوار نہیں گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے اگر آپ نے سمجھ لیا تو میرا سفر آسان ہو جائے گا کسی جانور پر سوار ہونے سے پہلے حسین اس کے کاندوں پر سوار ہوئے جو ریاضت عبادت سے عبادی نور میں اپنے ماتے پہ آیا ہوا پسینہ چھٹک دے تو نبی تخلیق ہوتے بہت شبیہ بڑی مہربانی اچھا سن لی آپ نے تکے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اچھا سن لی میرے مولا حسین عید کے دن نانا کے کاندوں پر سوار اور جیسے پڑھا جاتا میں ویسے نہیں پڑھ رہا نانا کے کاندوں پر سوار میں چکے سوال عید سے پہلے دو تھے میٹے ادھر دیکھنا میں دو سوال تھے ایک سوال یہ تھا کہ اممہ میرے کپڑے ایک سوال تھا سواری تو شہدادی نے کہہ دیا کہ کپڑے درزی کے پاس ہے پھر درزی کپڑے لے کے بھی آگیا ہے اگر کسی کے حسین کے درزی پہ کوئی مسئلہ ہے تو درزی شیعوں نے تو نہیں بنایا نا درزی تو اللہ نے بنایا ہے اور جو کپڑے لے کے آیا ہے وہ آہم ہستی نہیں ہے وہ سید الملائکہ ہیں وہ جناب جبائیل ہیں اور جب دروازہ بکول پڑھ رہے ہیں تو پوچھا کس نے ہے اندر باہر کون ہے پوچھنے والی دیدی فضہ ہیں تو باہر سے جواب کیا آیا تھا وہ توجہ رہیے گا باہر سے جواب آیا نا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں جیسے یہاں توقیر عباس اعلان ہوا ہے محمد عباس اگر کسی کو زمین آئے تو پوچھ لے کون وہ محمد عباس کہہ دیں گے محمد عباس رزوی کون محمد عباس رزوی رسول نگر والا یعنی سارے حوالے دے دیے جائیں گے تو جناب جبراہیل سے پہلی وار پوچھا کون کہا میں حسنین کا درزی پھر پوچھا کون پھر کہا میں حسنین کا درزی پھر پوچھا کون پھر کہا میں حسنین کا درزی فکرہ سمجھ لیں اور میری بات تمام ہو رہی ہے تو جناب جبراہیل کا تعارف صرف درزی تو نہیں ہے نا وہ جناب جبرائیل بھی ہیں سیز الملائکہ بھی ہیں پہلی بار درزی کہہ لیئے تھا دوسری بار جبرائیل کہہ لیتے تیزری بار سیز الملائکہ کہہ لیتے میں نے عرض کی ہے جناب جبرائیل آپ درزی 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 ہی کہے جا رہے ہیں اپنا تعارف بدل دے تو کہنے لگے بطول کی زوان سے درزی نکل گیا تھا اور جو بطول کی زوان کے نکل ہوئے لفظ کو بدل دے پھر لانا تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا شکریہ علی مہروانی مسئے ایک فکرہ اور فدیلت کا اور دو فکرے میں مسائب پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں دوسرا سوال نانا سواری بن گئے کندوں پہ سوار ہوئے عید کا دینے ساری بات سمیٹ لی میں نے تفصیم تے نہیں پڑھے نانا کے کندوں پہ سوار ہے اور نماز عید وہاں ہوتی تھی بھائی جن پانی پیئے ضرور لیکن مجلس بھی سنیں نا توجہ بھی رکھیں دیکھیں بھی میری طرف ضروری ہے گرمی ہے مجھے پتہ ہے پیاس لگتی ہے پانی پیئے آپ لیکن یہ ذکر جس کا ہے وہ تو پانی پیئے بغیر ہی پیاس ہو جا دیتا ہے آپ متوجہ رہیں گے تو لذبی آپ کو انشاءاللہ آئے گا نانا کے کندوں پہ سوار ہوئے اور مدینہ کی گلیوں میں رسول نکل پڑے کاندے پہ حسین نے ایک فکرہ ہے ہاری زب میں بڑی جلدی جلدی کہہ رہا ہوں کاندوں پہ حسین نے اٹھایا ہوا رسول نے کہ سرکار دوالن کے ماتے پر نبوت تخلیق کرنے والا پسینہ آ گیا وہاں سرکار کے عقیدت مند صحابہ بھی تھے فکرہ سن لیں اور آپ کو فضیلت کریم کروارا کا پتہ چلیں ایک شہابی آگے بڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو حسینہ آ گیا ہے لائیے مجھے دے حسین میں اٹھا لوں رسول آواز دیکھے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں آپ کو پتہ نہیں حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے جی آپ سلامت رہے بہت شکریہ آپ بڑی مہربانی نوازش آپ نے اچھا سن لیا پھر حسین بادشاہ کی سواری یہی زلجنہ ہے اس زلجنہ سے بڑے بندے خوف زدہ ہیں شبیہ سے بڑے بندے خوف زدہ ہیں اس کی تعظیم سے بڑے بندے خوف زدہ ہیں بندے شبیہ زلجنہ جتنی اپنی تعظیم کروانا چاہتے ہیں مگر حسین کی سواری کی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہاں ایک بات ہے کہ شبیہ زلجنہ یہ آپ کے قریب شہر ہیں کہیں پہ کوئی پندرہ بیس تیس مومنین لے کے نکلیں آخری فکرہ یہ فضیلت کا میں کہہ رہا ہوں تو لوگ روک لیں گے پوچھیں گے کہ اس کا لیسنس دکھائیں اس کا پرمٹ دکھائیں حالانکہ زلجنہ تقریریں بھی نہیں کرتا زلجنہ بولتا بھی نہیں ہے اور یہ جو تقریریں کرنے والے ہیں یہ گاڑیوں پہ ہر جگہ چلے پھرتے ہیں کوئی نہ لیسنس پوچھتا ہے نرود پرمٹ پوچھتا ہے زلجنہ کا پوچھتے ہیں مولویوں کو کوئی بندہ نہیں رکھتا مولویوں کے لیسنس نہیں بنتے زلجنہ کے بنتے ہیں تو پھر مجھے جرال پر والوں یہ کہنے کی حضار دو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو زلجنہ کی ٹاپوں کی آواز کرتی ہے آپ سلامتیں بڑی مہربانی میری حاضری مکمل ہو گئی دو فکریں آپ مسائد کے سنیں میں آپ کو سلام کرنا ہوں بڑا اچھا آپ نے سنایا میں عزبانی کا حق ادار کیا ہے پھر کبھی موقع ملا تفصیل سے بات ہو جائے گی جو حکم ہویا ہے اس پر دو فکریں میں کہنا چاہتا ہوں میں ایک فکرہ بھی کریم کرولا کی شہادت کا نہیں پڑھنا چاہتا لیکن دل میں رچا رہا ہے میں اس شہادتی کا ذکر کروں جو شہادتِ عزمان کی چشن دید گواہ ہے جو بیٹس کے رونے میں لطف ہے نا وہ کھڑا ہو کے رونے میں لطف نہیں ہے مجلس بیٹس کے رونے کا ہی نام ہے جب ماتن کریں گے تو پھر اٹھ جائیے جب شبیہ ذو الجنہ کا استقبال کرنا ہے تو پھر اٹھ جائیے گا شبیہ ذو الجنہ کے آنے سے پہلے میں ایک معمولی سا خطیب ہونے کی حیثیت سے نوجوانوں کو ایک مشورہ دے جوں کہ جب ذو الجنہ آئے تو اس کی طرف دوڑنا نہ رستہ دینا دونوں طرف صفوں میں سر جھتا کے کھڑے ہو جائے کیونکہ سوائی اس بادشاہ کی آئے گی جس کی بہنوں کو لوگ نو نو گھنٹے رستہ نہیں دیتے تھے یہ جس شرالی کا میں دیکھر کرنے جا رہا ہوں میں نے بھیگی ہوئی جانکہ دیکھ لیئے عبادت ہو گئی میری اس شرالی کا نام سکینہ نہیں ہے نام فاطمہ وہ اس لیے کہ میرے مولا حسین کو امہ سے محبت پڑی تھی اور محبت اتنی تھی کہ میرے مولا نے ساری بیٹیوں کے نام اپنی امہ کے نام پر رکھے بڑی بیٹیوں کو حسین فاطمہ کہہ کے بولاتے تھے لیکن اس شرالی کو حسین فاطمہ نہیں کہتے ساڑھے تین سال حسین سکینہ کہہ کے بولاتے رہے جلال پر والو پتہ نہیں کون مندہ آئے کر سکیں ساڑھے تین سال شفیر نے بیٹی کو سکینہ کہہ کے بولایا ساڑھے چودہ سو میر شیمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا جدہ کلام اور ہوا ہو گئی عبادت بڑا طویل سفر اس شہدادی نے تیک کیا ساڑھے چودہ سو میر دال خان مالک تیری زندگی کریں پھر دعائیں مستجاب ہوں ساڑھے چودہ سو میر کا سفر تیک کرنے کے بعد جب شہدادی دروار پہنچتا ہے یہی دو فکریں تو رملہ ہی دروار دیں اس سے بڑا فکرہ محمد عباس رزوی کے پاس مسائف کھنے ہی رملہ شہدادی کے پاس آئی جائے تو رملہ نے دروار میں کھڑے ہو کر حسین کی بیٹی کو سر سے لے کے پیڑوں تک دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی قیدناب کا تعرف شہدادی کا اعتراض اور شہدادی کا فکر دیکھئے گا شہدادی دروار میں رسی میں فاپانگ ہو کے فرماتی ہے میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی جب میری مقدومہ نے فرمایا ہے میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں تو رملہ کہنے لگی اگر آپ عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوتی تو میں بادشاہ کی بیٹی ہوں میرے کانوں میں دور ہے اگر آپ بادشاہ کی بیٹی ہوتی تو آپ کے کانوں میں بھی دور ہوتے ہیں شہدادی فرماتی غرور نہ کر یہ جو دور تیرے کانوں میں آنے ہیں یہ تیرے نہیں ہیں یہ میرے بابا نے مجھے میرے بھئی آقبر کی شادی کے لیے منگوئے تھے وہ مجھے آتاکیت تھے رملہ کہنے لگی اس کا مطلب آپ کے گھوم گئے اور مجھے مل گئے شہدادی فرماتی میں سے ایسی سمجھ لے کہ میرے گھوم گئے تجھے مل گئے رملہ کہنے لگی اچھا اگر آپ کے گھوم گئے تو آپ نشانی بتائیں اگر نشانی مل گئی تو میں واپس کر سوں گی میری مفضومہ آواز دے کے کہتی ہیں دور اتار کے دیکھ اگر ان پر لہو لگا ہے تو میرے ہیں اگر لہو نہیں لگا تو پھر تیرے ہیں رملہ نے دور اتارے نیاد حسین جاگنا فکرہ سننا دور اتارے ہتیلی پر رکھیں نظر پڑھی تو رونے لگی شہدادی آواز دے کے کہتی ہیں روئی کیوں ہے رملہ کہتی ہے روئی اس لیے ہوں کہ لہو ہے اور میری ماں نے کئی بار دھویا ہے مگر لہو پھر آ جاتا ہے میری مفضومہ برماتی یہ دھلنے والا لہو نہیں ہے قیامت تک پانی سے دھلتا رہے یہ لہو ساف نہیں ہوگا بھیلے نشانی مل گئی شہدادی دور اب تو پہن لے سجدہ آواز دے کے کہتی نہیں اب تجھے مل گئے اب تو ہی پہن پتہ نہیں کون سا بند ہے تو اس فکر کو سمجھ کے آئے کر سکے جب کہنا تو ہی پہن کہنے لگی میں واپس کر رہی ہوں پہنتی کیوں نہیں رسی میں شہدادی کی گردن پھر گئی شہدادی آواز دے کے کہتی میرے کان دیکھ کے بتا اب ان میں دور پہننے کی جگہ رہ گئی ہے رملا آواز دے کے کہتی شہدادی یہ کان پھٹ کیسے گئے شہدادی فرماتی کنے بند دے ظالم نے انگلی ڈال کے وَسَيَّعَلَمَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبَنْ جَنْقَلِبُونَ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ السَّاسِ محمدین اکرام یکم جون امام بارگاہ ابولاقم برساہ سرگودہ بادن مال دوہرین اور دو جون کوٹلہ سیدہ نز شاہ فرصدر سید نوازش علی شاہ صاحب کے زیر انتظام سارا دن مل بھر کے نام برزاکرین حاضری دیں گے اور اسی دے دو جون بعد نمازی مغربین علی وعلی علی وعلی کمپلیکس فاروق اور انہی سرگودہ میں دی کافی سارے حضرات حاضری دیں گے اب آپ کے سامنے زاکر شیری بیان زاکر نوجوان سبحان مختار خوکر صاحب برگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے ہیں ان کے بعد مصبرِ غمِ شبید عقاسِ غمِ اولادِ رسول جناب سب در عباس نوت کی صاحب برگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے برزمتِ آل محمد صلوات